السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کیجئے فضیل احمد ناصری آفیشل یوٹیوب چینل کو جزاک اللہ خیر محترم سامین کرام فضیل احمد ناصری آفیشل چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے ہر طرح کے دنی اصلاعی اور حالات حاضرہ پر مزامین مقالات حمد و نات اور منقبت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے نیز بیل آئیکن دبانا نہ بھولے تاکہ ہر اپ ڈیٹ آپ کو پہلے مل سکے میں محمد یاسین صدقی مولانا فضیل احمد ناصری کی ایک نئی تحریر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جس کا عنوان ہے بالی اوٹ اکٹر عرفان خان کیا تھے پرسو بروزبود بتاریخ انتیس ابریل دوہزار بیس کو فلمی دنیا کا ایک بندہ عرفان خان کینسر کے مرض میں آجہانی ہو گیا یہ جناب اپنے فن میں کیا تھے اور کیا نہیں تھے ہم جیسے لوگوں کو اس سے کیا سروکار سوشل میڈیا پر بہت سے مسلمانوں کو دیکھا کہ ان کی موت کے غم میں دبلے ہو رہے ہیں اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں ان کی اداکاری کی تعریف بھی کر رہے ہیں ان میں سے اکثریت ایسے مسلمانوں کی تھی جنہیں دین کے مسائل سے برائے نام ہی واقفیت ہے عام مسلمان کسی بندے پر کوئی رائے قائم کرتے وقت صرف نام پر جاتے ہیں اور عربی فارس نام دیکھ کر صاحب نام کے مومن ہونے کا فیصلہ کر دیتے ہیں اس لیے مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا حیرت ان نوجوانوں پر ہوئی جو مدارس کے فازل اور علماء کی صحبتیں اٹھائے ہوئے تھے اور اس فلم اداکار کی تعریف و تحسین کر رہے تھے بعض فضلہ نے انہیں فنکار اور مؤثر کردار سے یاد کیا ان کی فلموں پر زوردار تبصیریں کیے یہ صورت حال میرے لئے بڑی دردناک تھی علماء کی زبان پر فلمی دنیا کے افراد کا نام آنا ہرگی زیب نہیں دیتا میں نے متوفہ کے احوال جاننے کی کوشش کی تو ایسا ایسا انکشاف ہوا کہ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا ایسے دین بیزار کی تعریف فضلہ مدارس بھی کر رہے ہیں آئیے ذرا عرفان خان کی مذہبی حالت پر ایک اچھٹتی نظر ڈالتے ہیں شادی کے لئے ہندو دھرم قبول کرنے کو تیار جناب کی شادی آسام کی باشندہ ستپا سکدر سے ہوئی جس کا تعلق اسلام سے نہیں تھا اسکول کے زمانے سے دونوں میں اس قدر قربت ہوئی کے بعد شادی تک پہنچ گئی جناب کو لگا کہ ان کا اسلام اس شادی میں رکاوٹ بن سکتا ہے تو اپنی منگیتر سے کہہ بیٹھے اگر آپ کے گھر والوں کو میرے مسلمان ہونے سے تکلیف ہے تو میں ہندو ہونے کو تیار ہوں خیر ایسی نوبت نہیں آئی اور اپنے اپنے فکر و خیال پر رہتے ہوئے دونوں نے شادی رچالی درد بڑایا خدا عرفان خان آتو کے کینسر میں مبتلا تھے جس سے در بار بار اٹھتا تھا وہ بے چین ہو جاتے تھے اپنی اس تکلیف کا اظہار انہوں نے طویل مضمون میں کیا ہے دوہزار اٹھارے میں اپنی ایک تحریر میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ معلوم تھا کہ درد ہوگا مگر ایسا درد اب درد کی شدت محسوس ہو رہی ہے نہ کوئی ٹھارس نہ کوئی دلاسہ ساری کائنات اس درد میں سمٹ آئی درد خدا سے بھی بڑا محسوس ہوا روزہ کے بجائے مسلمان اپنا احتساب کرے تین سال پہلے جیپور میں اپنی فلم مداری کی تشہیر کے دوران انہوں نے اسلام پر جیسے حملے کیے و دل دہلانے والے ہیں زیل میں انہی کی تفصیل پیش کی جا رہی ہے رمضان کا مہینہ کتنا مقدس ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نفل کو فرض کا اور فرض کو ستر فرائز کا مقام دے دیا جاتا ہے ہر نیکی کی قیمت کئی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اس ماہ کی سب سے خاص عبادت روزہ ہے جس میں مسلمان سمہ صادق کی شروعات سے سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور بیوی سے تعلق بنانے سے بچا رہتا ہے دن کا وقت اس حالت میں گزارنا ہر شخص کے لئے آسان نہیں بالخصوص دھوب دھوپ چلنے والوں کے لئے لیکن یہ سب اللہ کو خوش کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اس روزے کی جناب کے نزدیک کیا حیثیت ہے اسے سنیے رمضان میں بھوک رہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان کو اپنا خود تجزیہ کرنا چاہیے کہ وہ کتنا خوددار ہے مطلب یہ کہ آدمی روزہ نہ رکھے بلکہ اپنا احتساب کر لے جانوروں کو زباہ کرنے کا نام قربانی نہیں عدل عزا کی سب سے بڑی عبادت قربانی ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ معبوب اللہ کے نزدیک کوئی اور عبادت نہیں قربانی ایسی عبادت ہے جسے چند مخصوص جانوروں کو مخصوص طریقے پر زباہ کر کے انجام دیا جاتا ہے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی بھی رکھی گئی ہے اس قربانی کا مقام جناب کے نزدیک کیا ہے سنیے قربانی کا مطلب اپنے قربی اور پسندیدہ چیز کو قربان کرنا ہے بھیڑ یا بکری کی قربانی سے کیسے سواب ہوگا جانوروں کو مارنا قربانی نہیں کہا جا سکتا محرم کا مہینہ ماتم کرنے کے لیے ہے اپنے متنازع بیانات میں ایک اور بیان جڑتے ہوئے جناب فرماتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے محرم کا مزاق بنا لیا ہے اس ماہ میں غم منانا چاہیے اور ہم کیا کرتے ہیں بس جلوس نکالنا شروع کر دیتے ہیں علماء حق دقیانوسی اور جنونی ہے ان تین بیانات سے علماء امت ناراض ہوئے اور انہیں خاموش رہنے کی تلقین کی تو بجائے ندامت کے علماء پر ہی برس پڑے اور سخت و سست سننا بیٹھے جناب نے انہیں دقیانوسی اور جنونی اور نجا نے کیا کیا کہہ دیا فرمایا میرے نزدیک مذہب دقیانوسیت اور جنونیت کا نام نہیں بلکہ خود احتسابی اعتدال پسندی حمدرتی اور حکمت کا نام ہے علماء کرام مجھے مت ڈرائیے خدا کا شکر ہے کہ میں ایسے ملک میں نہیں رہتا جہاں دین کے ٹھکے داروں کی حکومت ہو شاعر اللہ کا انکار یا استخفاف کفر ہے جن باتوں کا عرفان خان نے مزاق اڑایا ہے وہ اسلامی شاعر کہلاتے ہیں اور اسلامی شاعر کی برائی کرنے مزاق اڑانے یا ناماننے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے رمضان میں مرنے کا فائدہ صرف مسلمانوں کو ملتا ہے اور ان کا نام بھی عربی فارسی والا ہے اس لئے بہت سے مسلمانوں کا خیال ہے کہ آجہانی جنت میں چلے گئے اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض کمزور احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ رمضان میں وفات پانے والے مسلمان کو عذاب قبر نہیں ہوتا مگر سیدھے جنت میں چلے جانے کی بات کسی حدیث سے ثابت نہیں یہ بھی دھیان رہے کہ رمضان میں مرنے کا فائدہ صرف مسلمانوں کو ملتا ہے نہ کہ غیر مسلموں کو اللہ ہمیں حق بولنے اور حق سمجھنے کی توفیق مخشے ناظرین کرام آپ سے گزارش ہے کہ اس خبر کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں